بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڈنس آج ہم ایک ڈیلیوشن کریں گے ڈیٹرمینیشن آف دا ماس آف ارٹھ یہ اکسا اگزیم میں آ جاتی ہے فیزیس کے پیپر میں کہ ماس آف ارٹھ کا جو ڈیلیوشن ہے وہ اس کو ڈرائیو کریں تو یہ مشکل ہوتی ہے سوڈنس کو تو آج ہم اس کو کریں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی consider a body of mass m ہم consider کریں گے ایک body ہے جس کا mass m ہے on the earth surface جو کہ earth کی surface پر ہے and m e is the mass of earth اور m e جو ہے وہ mass of earth ہے earth کا mass ہے ٹھیک ہے اور r e یہ body کا mass ہے اور یہ earth کا mass ہے m e earth کا mass ہے اور m body کا mass ہے and r e is the distance between two bodies اور r e کیا ہے ان دونوں bodies mass اور earth کے mass کے درمیان کو distance ہے ان دو bodies کے درمیان وہ ہمارے پاس ہے r e ٹھیک ہے the force with which the earth attracts the body towards its center is given by اب وہ force جس کے ذریعے earth جو ہے وہ اس body کو اپنے center کی طرف attract کرے گی وہ میں پتہ چلتی ہے newton's law of gravitation کی gravitation سے اب اس newton's law of gravitation کے اوپر ہم نے complete ویڈیو بنائی ہے آپ اس کو وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے اس کا formula بھی یہ والا drive کیا تھا اب آپ اس کو formula بھی اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ وہاں سے جا کر اس کا formula دیکھ سکتے ہیں ٹھیک students اس والے formula میں جہاں ہم نے drive کیا تھا اس میں simple r تھا ٹھیک ہے لیکن اس والے formula میں جو کہ ہم earth کا radius find کر رہے ہیں earth کا mass find کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے r e square رکھا ہے کیونکہ یہاں پر r e square جو ہے وہ earth کا radius ہے پہلی e کا جو ہم نے یہاں پر چھوڑا سا e لکھا ہے یہ e جو ہے یہ ہمیں e جو ہے وہ earth represent کرتا ہے یہاں پر m لکھا ہے نا m کے ساتھ e لکھا ہے یہ e جو ہے ہمیں earth represent کرتا ہے پہلی والی ویڈیو میں simple m لکھا ہوتا ہے لیکن اب یہاں پر ہم نے e لکھا ہے کیونکہ ہم mass کا earth کا mass جو ہے وہ drive کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ والے ہم نے derivation وہاں پر solve کی تھی آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اب میں یہاں پر آپ کو drive کر کے دکھا رہی ہوں کہ ہم نے earth کا mass کیا دیکھا تھا ایک body ہے جس کا mass m ہے ٹھیک ہے جی اور earth کا mass ہمارے پاس کیا دیا ہے m e یہ e جو ہے یہ earth کا mass ہے mass of the earth اور ان کے درمیان کا distance ہمارے پاس given ہے وہ ہمارے پاس جیابا ہے r e صحیح ہے r e square r e e مطلب radius of earth اور square مطلب دو bodies ہمارے پاس دو bodies ہیں ان دونوں کا درمیان کا distance ہمارے پاس r e square ہے ٹھیک ہے اب ہم drive کرتے ہیں f is equal to dm capital m e upon r e square اس کو ہمیں نام دیئے equation number one کا we know that ہمیں پتہ ہے کہ f is equal to w force of gravitation force of gravitation equal ہوتی ہے w کے weight کے اور w کس کے equal ہوتا ہے m g کے mass اور gravity کے اس کو ہم نے نام دیا equation number two now we comparing the two both equations compare جب ہم compare کرتے ہیں تو ہم ان کی جو سیم والی سائٹ ہوتے ہیں یہ والی یہ نہیں لکھتے ہوتے اس والی سائٹ کو ہم comparing میں لکھتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو ہم یہاں پر لکھیں گے g m m e upon r e square is equal to m g اب یہاں پر یہ جو radius of the earth ہے یہاں پر divide ہو رہا ہے اس کو ہم equal کے بعد لے کے جائیں گے تو کیا ہوگا multiply ہو جائے گا g m m e is equal to m g اور r e square اب کیا کریں گے یہ small m سے small m cancel ہو گیا یہاں میں پاس کیا بچا g capital m e is equal to g r e square اب ہم نے find کیا کرنا ہے ہم نے mass of the earth find کرنا ہے یہ میں پاس mass of the earth ہے کیا کریں گے mass of the earth is equal to g r e square یہاں پر gravitation g جو ہے یہاں پر multiply ہو رہا ہے جب یہاں آئے گا equal کے بعد تو ہم اس کو divide کروا دیں گے ٹھیک ہے یہاں پر یہ universal gravitation کا جو constant g ہے یہاں پر divide ہوں mass of the earth میں پاس آئیتا ہے m is equal to g r e square upon g g r e square upon g ہم نے اس کو اب drive تو کر لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے next ہمارا کام ہے ان کی اس mass of the earth کی ہم نے constant value find کرنا ہے جو کہ اکثر mcq میں بھی آ جاتی ہے ہم نے اس کی value find now we find the numerical value of this mass of the earth and we know that g is equals to 9.8 meter per second square and r is equals to 6.38 into into 10 ki power 6 10 which power 6 and gravitational constant g ki جو value ہم نے پہلے بھی drive کی تھی وہ کیا ہے میں پاس 6.67 into 10 raise to power minus 11 newton meter square per kg square ٹھیک ہے جی اب ہم ان تینوں values کو اس میں ہم drive کریں گے کیسے کریں گے m is equal to g کی value میں پاس کیا ہے 9.8 into r کی value کی ویلیو کیا ہے 6.38 into 10 raise to power 6 اور اس پوری کی ویلیو کی اوپر whole square ہم نے بھی یہاں پر whole square ڈال دیا ٹھیک ہے ٹھیک اب نیچے g کی value کیا آ رہی ہے capital یہاں پر sorry یہاں پر capital g تھا یہاں پر value لگے لیکھیں گے 6.67 into 10 raise to power minus 11 ڈال دیا ٹھیک ہے اب کیا کریں گے m equal to 9.8 multiply جب میں اس value کا square لوں گی 6.3 ہاں پر صرف اس والی value کا square لیں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ تو 10 کی power 6 ہے یہاں پر 2 سے اس کا multiply کروائیں گے ٹھیک ہے جی 6.38 کا جب میں نے square لیا تو میں نے پاس یہاں آ رہا ہے 40.7044 into 10 raise to power 6 to the 12 divided by 6.67 into 10 raise to power minus 11 اب کیا کریں گے اس پوری term کو اس سے divide کروا دیں گے ٹھیک ہے ان powers کو ابھی ہم نے کچھ نہیں کرنا 9 اب ہم ان دونوں کو multiply کروائیں گے 9.8 multiply by 40.7044 ٹھیک ہے ان دونوں کو ہم نے multiply کروائے تو ہمارے پاس آیا 0.8 multiply by 40.7044 تو ہمارے پاس آیا 398 اب جب ہم ان دونوں کو multiply کروائیں گے 9.8 multiply by 40.7044 ان دونوں کو multiply کروائے تو ہمارے پاس یہ آنسر آیا اب اس آنسر جو آیا ہے نا اس کو ہم divide کروائیں گے 6.67 تو اب ہمارے پاس آیا ہے 5.98 اب ہمارے پاس آنسر آیا ہے یہاں پر 59.8 into 10 raise to power یہ اوپر کیا تھا 12 تھا یہ 11 minus 11 جب ہم اس کو اوپر لے کے جائیں گے تو یہ plus میں ہو جائے گا plus 11 اب کیا کریں گے 59.8 multiply by 10 raise to power 23 ہو گیا اب جب یہ پوائنٹ ہے جب یہاں پر لے کے جائیں گے 5 کے پاس تو کیا آئے گا 5.98 بن جائے گا multiply 10 raise to power جب ہم ایک پوائنٹ کو یہاں لے کے آتے ہیں ایک ڈیجٹ کے بعد 10 کی پاور زیتی وہ ایک نمبر بڑھ جاتا ہے تو یہاں آجے گا 24 ایک ڈیجٹ کے بعد جب ہم پوائنٹ کو موف کریں گے تو ایک پاور بڑھے گی جب دو کو کریں گے تو دو پاور بڑھیں گے ابھی ہم نے ایک ڈیجٹ کو یہاں موف کیا ہے تو میں پاس یہاں پر ایک پاور بڑھیں گے ٹھیک ہے تو میں پاس یہاں پر یہ ویلیو آگئی اگر ہم اس ویلیو کو راؤنڈ آف کریں کیونکہ 5 پوائنٹ کے بعد 9 آ رہے 9 آ رہے تو اس کو ہم سکس بھی کہتے ہیں سکس ملٹی پلائے بائے ٹین ریس ٹو پاور ٹونٹی فو کیجی ماس ہمیشہ کیجی میں ہوتا ہے ٹھیک ہے این ای یہ مائے پاس آئی ہے پوری ویلیو ماس آف ڈی ارد کی جی اسٹورنس میں آپ کو کیلکلوشن دوبارہ کر کے دکھا رہتی ہوں جی کی ویلیو مائے پاس تھی 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکوائر اور ریڈیس ارد کی ریڈیس کی ویلیو تھی 6.38 انٹو ٹین ریسٹر پاور 6 اور یونیورسل گریوٹیشن کانسٹنٹ کا جی ہے اس کی ویلیو مائے پاس آتی ہے 6.67 انٹو ٹین ریسٹر پاور مائنس 11 نیوٹر میٹر سکوائر پر کیجی سکوائر اب ہم اس پوری ویلیو کے اندر یہ ویلیوز جو ہیں پوٹ کر دیں گے m e is equal to g کی جگہ 9.8 آیا multiply by ری کی جگہ ہم نے 6.38 انٹو ٹین ریسٹر پاور 6 اور اس کو پورا whole سکوائر تھا تو ہم نے بھی پوری ویلیوز سکوائر ڈہا دیا divided by g کی ہم نے یہاں لکھی 6.67 انٹو ٹین ریسٹر پاور مائنس اب ہم کیا کریں گے m e is equal to 9.8 multiply by اب ہم نے 6.38 صرف اس کے اوپر squaring ابھی کرنی ہے تو جب ہم نے اس کو سکوائر کیا تو میں پاس آیا 40.7044 multiply by اب یہ 10 جو ہے اس کی جو پاور ہے باہر والی پاور سے multiply ہو رہی ہے 6 ڈہا دیا ڈہا دیا divided by 6.67 انٹو ٹین ریسٹر پاور مائنس 11 اب ہم کیا کریں گے 9.8 کو multiply کروائیں گے 40.7044 سے multiply کروائیں گے جو آنسر آئے گا اس کو ہم divide کروائیں گے 6.67 جب ہم نے اس کو divide کروائیں گے تو ہمارے پاس یہاں سے آیا 59.8 انٹو ٹین ریسٹر پاور یہاں پر 12 تھا جب یہ مائنس کا 11 ہم اوپر لے کے گئے بریکٹ اوپر وائی پاور میں لے کے ساتھ لکھا ہم نے تو مائنس کا sign positive میں change ہو گیا صحیح یہ پلس 11 ہو گیا کیا کریں گے 59.8 انٹو ٹین ریسٹر پاور میں پاس آیا 23 اب اگر ہم یہاں پر پوائنٹ تھا اگر ہم اس پوائنٹ کو یہاں لے کر آئیں ٹھیک ہے یہاں لے کر آئیں تو کیا بن جائے گا 59.8 انٹو ٹین ریسٹر پاور کیا ہوگا جب ہم یہاں پر ایک ڈیجٹ کو یہاں لے کر آئیں گے تو یہاں پر پاور بھی جو ہے وہ ایک ڈیجٹ بڑھ جائے گی اگر دو ڈیجٹ کے بعد پاورنٹ کو لے کر آئیں گے تو یہاں پاور بھی دو بڑھ جائے گی ٹھیک تو اب ہم کیا کریں گے یہاں پر ٹین کی پاور ٹونٹی فور ہو گئی 5.98 5.98 انٹو ٹین ریسٹر پاور ٹونٹی فور اب اگر ہم اس کو راؤنڈ آف کریں 5 کے بعد 9 آ رہا ہے 9 کو ہم راؤنڈ آف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آ جگہ 6 آ جگہ 6 انٹو ٹین ریسٹر پاور ٹونٹی فور کے جی تو سورنٹس ماس آف ارٹھ جو ہے تو سورنٹس ماس آف ارٹھ مائے پاس آیا ہے 6 انٹو ٹین ریسٹر پاور ٹونٹی فور کے جی ٹینک یو بیری مچ اگر آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی ہے تو پلیز لائک کریں اگر کچھ سمجھ نہیں آیا کوئی کوشن کرنا ہے تو پلیز آپ کمیٹس میں اس کو کوشن کر سکتے ہیں ہم آپ کو زبروس کو آنسر بتائیں گے اور ہمائے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں جزاک اللہ